فرمایا کہ کیا گواہ ہونا لازم ہے طلاق کے صحیح وقوع کے لیے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے یاد رکھیں ہاں یہ ضرور قرآن میں ہے کہ جیسے اگر کوئی آپس میں ناچاخی ہو گئی ہے اور نباہ نہیں ہو رہا اور مر چھوڑنا چاہتا ہے تو بہتر ہے کہ دو گواہ منالے لیکن ایسا نہیں ہے کہ گواہوں کی غیر موجودگی میں کبھی طلاق واقع ہوئی نہیں سکتی ہے طلاق بالکل واقع ہو جائے گی تمام علماء اسلام اس پر متفق ہیں یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی جمہور ایک طرف اور کچھ چند لوگوں کا یہ قول ہو بلکہ شاید چند لوگ ایک طرف ہو سکتے ہیں کہ بہت گواہ ضروری ہیں ورنہ جمہور علماء اسلام جمہور کا مطلب سمجھ لیں 90% علماء اسلام یہی کہیں گے کہ گواہوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہاں تک فقہہ نے لکھا ہے کہ اگر اکیلے کمرے میں شوہر بیٹھا ہوا ہے اور کوئی بھی سامنے نہیں ہے لیکن وہ بیوی کی طرف نزبت کر کے طلاق دے دیتا ہے تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی